اسلام علیکم میرے سمجھدار پاکستانیو میرے نام ریحان تارک ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج دیکھ رہا ہے کروڑہ درود آقا ایدو جہا نبی مہربا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دو اور اس امید کے ساتھ اس ویلوگ کا آغاز کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس ملک کے فیصلہ سازوں کی دلوں میں سمجھدار پاکستانیو کیلئے نربی پیدا کر دے دو ان کیمرہ بریفنگز یا ان کیمرہ ملاقاتیں ہیں جن کی ڈیٹیلز آج کے اس ویلوگ میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے پہلی ان کیمرہ ملاقات ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹ نجرل احمد شریف چودری کی ہے اور دوسری ان کیمرہ ملاقات فارمر پریزیڈنٹ آر ایف الوی کی ہے اب یہ دونوں ان کیمرہ ملاقاتیں کچھ انکشافات کر رہی ہیں کچھ راز منکشف ہو رہے ہیں اور وہ ڈیٹیلز جو ہم تک پہنچی ہیں ہم آپ تک پاس آن کرنے کی کوشش کریں گے دوسری اب بات یہ ہے کہ گزشتہ رات رات بھر پاکستان تحریک انصاف پر کریک ڈاؤن ہوتا رہا ہے کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کو کل کے روز یعنی اکیس ستمبر کو لاہور میں جلسہ کرنا ہے لیکن لاہور جلسے سے پہلے ہی شہر کو کنٹینرستان یا کنٹینر سٹی بنا دیا گیا ہے کریک ڈاؤن جاری ہے پکڑ دھکڑ ہو رہی ہے گرفتاریاں اروج پہ ہیں چھاپے مارے جا رہے ہیں رات ہی سنم جعوید کے والد جعوید اقبال کو بھی گرفتار کیا گیا اس کے ساتھ ساتھ متعدد ایسے کارکنان ہیں میں کہوں گا درجنوں کارکنان ہیں جن کی گرفتاریاں اب تک عمل میں لائی جا چکی ہیں اور یہ اس وقت ہو رہا ہے کہ جب ابھی پاکسن تحریک انصاف کو اس جلسے کا نو سی نہیں ملا ہے اور عمران خان صاحب کی طرف سے یہ سٹیٹمنٹ دیا گیا کہ جیسے تیسے بھی ہے یہ لاہور جلسہ ہر صورت ہوگا نو سی ملے نہ ملے اور کپتان کے کھلاڑی یہ کہہ رہے ہیں کہ میں کپتان سے نو سی مل گیا ہے کسی جگہ پر میں نے یہ سٹیٹمنٹ بھی دیکھا کہ اگر عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اتنے عرصے سے جیل میں ہوں اگر آپ ایک مہینے کے لئے جیل میں چلے جائیں گے تو کیا ہوگا یعنی خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ بے دھڑک ہو کے بلا جھجک بے خوف و خطر آپ نکلیں اور یہ جلسہ کریں ہر صورت یہ جلسہ ہوگا اور کرنا ہے اب ظاہر ہے اس کی کچھ کاؤسٹ مجھے لگتا ہے کہ انتظامیہ کے ساتھ اچھی خاصی مربیڑ ہوگی کیونکہ انتظامیہ تو جلسے کی اجازت نہیں دی رہی اور نہ ہی دینے کا ارادہ رکھتی ہے عدالت کیا کہتی ہے ایز آف ناؤ ابھی تک تو کوئی ایسا عدالتی آرڈر بھی موجود نہیں ہے دوسری طرف بیرسٹر شیر افضل مربت ہے کہ ان کو کوویڈ ہو گیا ہے انہوں نے اپنے آپ کو کرنٹینہ کر لیا ہے قیادت کو آگاہ بھی کر دیا ہے ابھی جس وقت میں یہ ویلاغ ریکارڈ کر رہا ہوں تو تقریباً ایک گھنٹے کے بعد ایک پریس کانفرنس بھی لائنڈ اپ ہے اور اس پریس کانفرنس میں بیرسٹر گوھر ہوں گے شبلی فراز ہوں گے رو فسن ہوں گے اور لائیکلی اس جلسے سے مطالق کیا جائے گا کہ پاکستان تحری کے انصاف کی کانٹر سٹرائٹیجی کیا ہے اگر انتظامیہ جلسے کی اجازت نہیں دیتی تو پاکستان تحری کے انصاف یہ جلسہ کیسے کرے گی کیونکہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ عمران خان صاحب دو اور ڈائی کی پوزیشن میں ہے اور وہ اب کسی بھی کے بھی کہنے پر جلسہ موخر یا ملتوی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے مذاکرات کا شپٹر کلوز کر چکے ہیں اب ظاہر ہے یہ جو مشکلات ہیں وہ کارکنان پر بڑھیں گی جو پی ٹی آئے کے رہنما باہر ہیں ان کے اوپر بڑھیں گی گرفتاریاں بھی کچھ ہو چکی ہیں اور بڑی بڑی گرفتاریاں بھی ہونی ہیں تو لاہور جلسے کی ہیپننگ اس وقت لاہور میں جاری ہے بلکہ اصلاحباد میں بھی ہے جہاں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہوں گے اور وہیں یہ پریس کانفرس بھی سکیجول کی گئی ہے اچھا اس کے ساتھ ہی میں آپ کو بتاؤں کہ ڈی جی آئیس پی آر لیپنل جنرل احمد چریف چودری نے گزشتہ روز صحافیوں سے ان کیمرہ ملاقات کی رپورٹڈ لی ذرا یہ بتا رہے ہیں کہ ان کیمرہ بریفنگ تھی ان کیمرہ ملاقات تھی اور اس میں بڑی امپورٹن باتیں ہوئی ہیں ڈی جی آئیس پی آر نے جو گفتگو کی اس میں وہ کہتے ہیں کہ جنرل فیض نے فوج کے ساتھ ہٹلر اور مودی جیسی واردات کرنے کی کوشش کی جس میں فوج نے جس میں فوج نے فوج کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا یہ بھی کہا کہ فوج آئین کی وفادار ہوتی ہے اور کوئی سیاسی سوچ نہیں ہوتی یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ فیض حمید نے فوج کو پولٹسائز کرنے کی کوشش کی یا فوج کا جو کردار ہے وہ سیاست میں بڑھانے کی کوشش کی ایک پولٹیکل پارٹی کے ساتھ اینکس کر کے اس کے ساتھ الائن ہو کے اور وہ کہتے ہیں کہ فوج کو یعنی اس کے لیے جو تمثیلات استعمال کی جا رہی ہیں وہ ہٹلر جیسی تمثیلات ہیں یعنی یہ بڑی اچھمبے کی بات ہے بڑی امپورٹن بات ہے مودی جیسی تمثیلات ہٹلر جیسی تمثیلات استعمال کی جا رہی ہیں اور فوج یہ کہہ رہی ہے کہ فوج کا کوئی سیاسی کردار نہیں ہوتا آج فوج دیکھ لے اپنے ذرا گریبان میں بھی جھانک لے کہ اس وقت صورتحال کیا ہے کیا پولٹیکل رول ہے یا فوج واقعی یہ پولٹیکل ہو گئی ہے اور یہ خود جو باتیں حکومت کر رہی ہے کیا وہ فوج کو پولٹیسائز نہیں کر رہی یا وہ یہ بتا نہیں رہی کہ فوج کتنی پولٹیسائز ہے یا فوج کا پولٹیکل رول کیا ہے اچھا اس کے ساتھ ساتھ کہا یہ گیا کہ فیض امید مخصوص سیاسی جماعت کو اوپر لا رہے تھے سیکیورٹی حکام نے یہ کہا کہ سابق ڈی جی آئی سائے لیپنر جنرل اٹائٹ فیض امید پر الزام ہے کہ وہ سیاسی ایما پر کام کر رہے تھے ان کا کوٹ مارشل ہو رہا ہے کہا گیا کہ موڈی نے بھارتی فوج کو سیاسی بنایا اور مخالفین کے خلاف کاروائی کی ہٹلر بھی جرمنی کی فوج کو سیاسی سوچ کے تحت چلا رہا تھا اور مخالفین کے خلاف کاروائی کی پاکستانی فوج کے ساتھ بھی ایسا ہی کرنے کی واردات کی گئی فیض امید بھی ذمہ دار عوضے پر بیٹھ کر مخصوص سیاسی جماعت کو اوپر لا رہے تھے اور پھر یہ کہنا تھا کہ فوج کا حکومت میں برسر اقتدار سیاسی جماعت سے غیر سیاسی تعلق ہوتا ہے ملک کی تمام سیاسی جماعتیں قابل اعترام ہیں فوج آئین کی وفادار ہوتی ہے کوئی سیاسی سوچ نہیں ہوتی ساتھی کہا کہ افغانستان میں ایک درجن سے زائد دہشتگرد تنظیمیں ہیں ماضی میں ایک سیاسی جماعت نے فسادگیوں سے بات چیت کی اب بھی ایسا ہی کہا جا رہا ہے پچھلی بات چیت کے تجربے سے پتا چل گیا کہ فتنت الخارج سے مذاکرات کا کوئی فائدہ نہیں انہوں نے کہا کہ دہشتگردوں کی افغانستان میں ٹریننگ ہو رہی ہے افغانستان میں وہ بھولی حکومت سے بات چیت کر رہا ہے کہ دہشتگردوں کو سنبھالیں مزید یہ کہا گیا کہ خیبر پختون خواہ کے جنوبی اضلاع میں ام جلد بحال ہوگا دہشتگردوں کو پکڑتے ہیں عدالتیں ادم ثبوت کا کہہ کر چھوڑ دیتی ہیں یہ گفتگو ہے ڈی جی آئیس پی آر کی اور اس گفتگو کے اندر بھی ایک پولٹیکل پارٹی وہ خاصا حدف تنقید بنایا جا رہا ہے تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اور اگر ایسا رہے گا تو اس سے آپٹیکس تو یہی ہوں گے کہ ایک پولٹیکل پارٹی کی اگیسٹ کریک ٹاؤن ہو رہا اور اس میں ملٹری اسٹابلشمنٹ اور حکومت دونوں سے پیج پہ ہیں تو پھر وہ جو اے پولٹیکل والا جو بیانیا ہے کیا اس کو گزن نہیں پہنچے گا یہ صرف ایک سوال ہے جو کہنے والوں سے بھی ہے کہ آپ یہ کہتو رہے ہیں لیکن عملاً کیا آپ کے کردار سے چھلک رہا ہے یا نہیں اس کے بعد جناب فارمر پریزیڈنٹ آرے فلوی صاحب نے میڈیا نمائندوں سے کچھ بات کی اور ان کیمرہ گفتگو تھی صحافیوں سے ایک نیجی ملکات ہوئی اور اس میں انہوں نے کہا کہ جنرل سرفراز آپ کو یاد ہوگا نہیں کہ ہیلیکاپٹر میں جنرل سرفراز جو ہے وہ شہید ہو گئے تھے کور کمانڈر کوئٹا کے طور پر وہ فرائز سے انجام دے رہے تھے جس کے بعد کور کمانڈر کوئٹا جنرل آسف وفور کو لگایا گیا تھا کہتے کہ جنرل سرفراز اپرائٹ اور ڈگنٹی والی شخصیت تھے مجھے ان کے گھر جانے سے ڈی جی آئی سائے اور آرمی چیف نے روکا تھا مجھے کہا گیا کہ وزیراعظم اچھا مجھے کہا گیا کہ سیکیورٹی تھریٹ ہے میں نے کہا کہ وزیراعظم جا سکتا ہے میں کیوں نہیں جب میں بزد ہوا اور کہا کہ اگر مجھے زبردستی روکا گیا تو خبر ضرور بنے گی مجھے جنرل باجوا نے کہا کہ میں آپ کو کل ان کے گھر والوں سے فاتح خانی کے لیے لے جاؤں گا پھر وہ کل دوبارہ نہیں آئی تو لگتا یہ کہ کچھ شکویں ہیں جو فارمر پریزیڈن آریف الوی صاحب کے براہ راست جنرل باجوا سے ہیں اور جنرل باجوا سے یہ شکویں کرتے ہوئے دکھائی بھی درہ ہیں اور ظاہر ایک نیاریٹیو ہے اور اس نیاریٹیو کو لگتا یہ ہے کہ اب تقویت مزید ان بیانات سے ملے گی اگر پہنچ جائے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مد بھولیے گا چینل پہ نئے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا بیل آئیکن ضرور دبائی گا مجھے رہا ہاتھ دارے کو اجازت دیجئے جب نے بہت سالا خیال رکھی گا اسلام علیکم